جو کیویز کا ہے وہ آپ اپنے گھر کوئی بھی پروڈیکٹ ہے یا جیسے آپ نے یہ کھرا دیا ہے یہ اپنی مشین کو بھی اس کے اس ساتھ اڈیج بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازا سوچ والا آج فلائی ویل کا سلسلہ وہ جو پہلے آپ کو کل انڈیا کے جو میگا پروڈیکٹ پر کام کیا جا رہا تھا اسی کی طرز کا ایک کھرا دیا نے انڈیا کے اندر بہت ہی سمپل سا کوئی اس میں کوئی اس طرح کا اکرام جو ہمیں چھپایا نظر آیا ہو وہ میں آج گٹیلن ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سمپل سا طریقہ ہے صرف فلائی ویل کو لگانا ہے کوئی اس میں بیٹھ نہیں کوئی گراری نہیں کوئی چیز بھی نہیں تو بہت سمپل وہ ایک انڈیا کے کھرا دیا ہیں جنہوں نے اس پروڈیکٹ پر کام کر کے وہ اپنے اس کھرا کی مجلی خود فری کے طور پر بنا کے اپنے کام کو اپنے چلایا ہوا ہے تو وہی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بلائک ان کو بھی پوش کر دیں جو لیٹسٹ آنے والے ویڈیو بہا آسانی آپ کو بلے میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے یہ ایک سمپل سا فلائی ویل کا پروڈیکٹ ہے فری انرجی سوچل سے میری بہت سی ویڈیو جو ویرل بھی ہوئی ہیں جو آپ نے سراہی بھی ہیں جو آپ نے پسند بھی کی ہیں صرف اور صرف اس کے اوپر کام کرنا باقی ہے ٹھیک ہے کچھ ریل ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے اگر پانچ میں سے اگر پانچ نے نہیں مانے تو باقی ایسے سمجھیں اتنے لوگوں نے مانا ہے کوئی فیڈ نہیں ہے صرف اور صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے فزکس کے اصول کے مطابق میں سمجھتا ہوں پوسیبل نہیں ہے لیکن جو فلائی ویل ہے جو ایکسٹرا انرجی وہ مہیا کرتا ہے اگر اس کو ہم اس کے ساتھ ٹائٹ کریں تو پھر کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی لیا کے کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس کو پر کام کیا جاتا ہے لیکن اسے مردلہ وائز چیننگ لالا کے اس کو بہتری کی طرف لائے جاسکتا ہے جو میری کل کی ویڈیوز تھیں وہ ایک میگا پروجیکٹ پہ تھا وہ آپ کو صاحب نے فلائی ویل وہ ایک مکمل مشین ٹائپ تھا اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں اب صاحب نے بلکل سمپل سا کوئی اس میں گراری نہیں کوئی بیٹھ نہیں کوئی ایک پلی دوسری پلی کو رکھے رہی ہو تو یہ سمپل سا ایک سیٹ پہ موٹر لگائی ہے دوسری سیٹ پہ ڈین وو لگائی ہے ایک فلائی ویل ایک سائز کا ہے اس سے بڑا سائز کا آگے فلائی ویل ہے اور ان کی شافٹیں آپس میں منسلک ہوئی ہیں اور بہت ہی سمپل سا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جیسے میرے ایک یہ ہے کہ اس کو آپ احشا بجلی احشا بیٹری کے ساتھ اس کو دھکیل اس کو جو موٹر کو ہے اس کو آپ چارج پل بھی لگا لیں اور وہ یہ جو کرنٹ ہے اس موٹر کو چلا کے اس ویل کو چلایا جا سکتا ہے کل کی جو ویڈیو ہے اس میں انہوں نے ان کو الگ کر دیا وہ کرنٹ بھی موٹر نہیں لے رہے لیکن وہ فلائی ویل اتنی طاقت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی وہ ہی انہوں نے کام کیا ہے کہ جو فلائی ویل ہوتا ہے آپ خود ہی ندازہ لگا لیں کہیں دھیات میں اگر جاتے ہیں کچھ تھریشر لگی ہوتی ہے تھریشر جب سٹاپ ہوتی ہے تو اس کا جو بڑا فلائی ویل ہے اس کو آپ تھوڑا سا آپ ہاتھ سے تھوڑا سا گھمائیں گے تو بعد میں کافی دیر چلتا رہے گا اگر وہ ہی اس کو سپیڑ سے گھمائے جائے تو وہ میں سمجھے بہت زیادہ ٹائم لے گا تو یہی قانون ہے جو اس مومنٹ کو موو کرتی رہتی ہے اور وہی سرنت ہے وہ جو بلکل اس فلائی ویل کو بہت لو طاقت مہیا ہوتی ہے اور وہ ایک بار جو سٹارٹنگ میں طاقت ہوتی ہے اس کے بعد وہ طاقت کم ہو جاتی ہے اس سرس سے وہ جو جنرےٹر بجلی پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ اس جو بیٹری ہے اس کو کرنٹ دے گا بارم ورٹے اور باقی وہی چارج بھی ہوتا رہے گا اور وہی دو سو بیس ورٹ بیٹری سے آپ کا نویٹر لگا کے اس موٹر کو پھر اس فلائی ویل کو چلانے کے لیے اس کار کرانٹی یوز کا ساتھ ہے اور ایکسٹرہ جو کیویز کا ہے وہ آپ اپنے گھر کسوے کوئی بھی پروڈیکٹ ہے یہ جیسے آپ نے یہ کھرا دیا ہے یہ اپنی مشین کو بھی اس کے او ساتھ اڈائیت کیا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ بہت زیادہ آج سے کافی عرصہ پہلے یہ پروڈیکٹ پہ کام کیا تھا لیکن وہ بہت کامیاب رہا ہے لیکن اسی پروڈیکٹ کو میں ازا سوچ والا اس لیے پھر دوراتا ہوں کہ اس میں کچھ کام رہ جاتے ہیں جو آپ جو سوچ رکھتے ہیں ٹیکنیکل قسم کی سوچ رکھتے ہیں وہ اس کو کامیاب کر سکتے ہیں جو بہران بجلی کا پاکستان میں ہے اس ان فری انرجی بہت آسانی اس کو اخذ کر کے اپنے گھر کے یونٹ کو بہت آسانی چلا سکتے ہیں تو دعاوں میں یہ رکھیں ازا سوچ والا اللہ حافظ